جائے ہن دوستو میں ہوں آپ کا دوست پروین شہراوت اور آپ دیکھ رہے ہو سپورٹس ٹینک انڈیا آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے انڈیا کے چوبیس جولائی کے شیڈیول کے بارے میں انڈیا کا چوبیس جولائی کا شیڈیول بڑا ہی خاص رہنے والا ہے بڑے ہی دمدار مقابلے آپ کو انڈیا کے چوبیس جولائی کے دن دیکھنے کو ملیں گے اور کل کا دن بہت ہی خاص ہے دوستو خاص کیوں ہے وہ تو میں ویڈیو میں آپ کو آگے بتا ہی دوں گا بس تم اتنا جان لو کل انڈیا ورلڈ اتھلیٹک چیمپنسیپ میں اپنا دوسرا میڈل جیتنے والا ہے ہو سکتا ہے کل دو میڈل بھی انڈیا کے آ جائے کون کون سے کھلاڑی ہیں چلو ایک بار دیکھ لیتے ہیں دوستو ہمارا پہلا جو ایوینٹ رہے گا کل وہ رہے گا ہمارے انڈیا کے دلوں کی دھڑکل نیرت چوپڑا اور روہی تیادو کا نیرت چوپڑا کو آپ سبھی جانتے ہیں لیکن دوستو روہی تیادو بھی اتنا ہی ایک دمدار کھلاڑی ہیں جو کل کمویٹ کریں گے جیولین تھرو مین کے اندر اور دوستو کل یہ دونوں ایتھلیٹ فائنل راؤنڈ کھیلیں گے اس راؤنڈ کی جو ٹائمنگ رہے گی وہ رہے گی دوستو صبح سات بج کے پانچ منٹ صبح سات بج کے پانچ منٹ پر یہ مقابلہ شروع ہو جائے گا جس میں انڈیا کو ریپرجینٹ کریں گے نیرت چوپڑا اور روہی تیادو ایک بار ان کی سٹارٹنگ لسٹ پر نظر ڈال لیتے ہیں دوستو اکر سٹارٹنگ لسٹ کی بات کی جائے تو پہلی ہی تھرو پھانکیں گے نیرت چوپڑا جنہوں کا پرشنل بیسٹ ہے 89.94 میٹر اور وہیں پر دوسرے کمپیڈیٹر جن کی میڈل کی سماؤنا بہت زیادہ ہے جیکوب انہوں نے 90.88 میٹر کی تھرو لگا رکھی ہے اس کے بعد روہی تیادو کی تھرو ہوگی دوستو یہ مقابلہ اس لیے بھی اہم ہوگا کیونکہ اس مقابلے میں آرصد نادیم بھی ایک پاکستان کے کھلاری ہیں آپ کو پتا ہے انڈیا اور پاکستان کا کمپیڈیشن صدا سے ہی رہا ہے تو کل ایک تو انڈیا اپنا دوسرا میڈل جیت سکتا اس لیے یہ کمپیڈیشن رومانچک رہے گا دوسرا یہاں پر پاکستان کے ساتھ بھی مقابلہ ہوگا تو اس مقابلے کو دیکھنا مت بھولیے گا دوستو ٹائمنگ رہے گی صبح 7 بچ کے 5 منٹ اگر میڈل کی سمبھاؤنا کی بات کی جائے تو یہاں پر شور ہے مجھے کہ انڈیا کے نیرت چوپڑا کا میڈل آنے والا ہے میرے حساب سے جو میڈل کا رنگ ہوگا وہ برونچ سلور اور گولڈ تینوں میں سے کونسا بھی ہو شکتا ہے لیکن گولڈ پر نگاہیں ہماری رہے گی اور امید بھی رہے گی اور میں دعا بھی کرتا ہوں کہ ہمارا گولڈ ہی آئے اب نظر ڈال لیتے ہیں ہم ہمارے اگلے ایونٹ پر ہمارا اگلے ایونٹ رہے گا انڈیا کی ریلے ٹیم کا چار گناہ چار سو میٹر انڈیا ریلے ٹیم کی ہیٹ ہوگی گروپ اے کے اندر دوستو جو ٹائمنگ رہے گی وہ رہے گی صبح 6 بج کے 10 منٹ پہ اور دوستو اگر یہاں سے اگر انڈیا کی ٹیم کوالیفائی کرتی ہے تو وہ کھیلے گی اپنا فائنل راؤنڈ جو ہوگا 25 جولائی کو 8 بج کے 5 منٹ پر اگر سٹارٹنگ لیسٹ کی بات کی جائے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو انڈیا اب آٹھویں لائن میں اپنا سٹارٹ لے گا اور پرسنل بیسٹ کی بات کی جائے تو یہاں پر تین منٹ میں انڈیا کا پرسنل بیسٹ ہے یہاں پر آنگڑوں میں انڈیا آپ کو ضرور پیچھے نظر آئے گا لیکن دوستو یہ سپورٹس ہے یہاں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اپنی نگاہیں بنائے رکھنا اس ایونٹ پر بھی باقی ہمارے اگلا ایونٹ رہے گا وہ ایک زبردست کھلاڑی اوبرتے ہوئے شٹار کھلاڑی کہہ سکتے ہیں پول نے ٹریپل جمپ کے اندر کوالیفائی کر رکھا ہے کل ہوگا ان کا دوستو فائنل ایونٹ اور فائنل ایونٹ کی جو ٹائمنگ رہے گی وہ رہے گی دوستو صبح 6 بج کے 30 منٹ پر اگر سٹارٹنگ لیسٹ پر نظر ڈالی جائے تو یہاں پر ساتویں نمبر پر آپ کو الہو سے پول نظر آئیں گے انہوں نے 16.99 میٹر کا پرسنل بیسٹ لگا رکھا ہے وہیں پر زین ماس بھی آپ کو نظر آئیں گے جنہوں نے 17.17 میٹر کا زمپ لگا رکھا ہے کمپیڈیشن بڑا ہی زبردست ہونے والا ہے دوستو دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے اگر ورلڈ رینکنگ کی بات کی جائے تو پول صاحب کی رینکنگ 32 میں نمبر پر آتے ہیں پورے ورلڈ کے اندر تو کمپیڈیشن دمدار ہونے والا ہے کل سبی کے سبی مقابلے دوستو زبردست ہیں اگر آپ کے پاس تھوڑا سا بھی ٹائم ہے اگر نہیں ہے تو بھی نکال کے یہ مقابلے ضرور دیکھنا آپ کے ورلڈ ایتلیٹس چیمپنشپ کے پورے ہو جائیں گے تو دوستو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایسی ہی زانکاری کے ساتھ اگر ویڈیو اچھل گئے تو چینل کو سبسکرائب کر لینا اگر سبسکرائب نہیں کرنا چاہتے تو بھی کوئی بات نہیں ہے بس آپ انڈین ایتلیٹس کو سپورٹ کرتے رہیے ایسے ہی پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں جائیں جائے بھارت اپنا بھارت جیتے گا